ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگر یہاں پر نئی ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کی جاری ہے اس مونسون کے موسم کو لے کر جیسی مونسون کا موسم آتا ہے تو ہم آئیں یک دم سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کپڑے جو ہم پھلاتے ہیں نا تو ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کلاثن کلپ لگانے پڑتے ہیں اور پھر بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں جیسا کہ میں چھت پر ڈالتی ہوں کپڑے نا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چھت پر کپڑ ڈالتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی ٹپس آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے لگئے ہوں کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے شلواریں جو ہے نا اس طرح سے آپ لوگوں نے پھلانی ہے تار کے اوپر اور جو شرٹس ہیں نا وہ اس طرح سے تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے ان کے اندر ایک سوٹ آپ نے پھلا دیا تو اس کے اندر تھوڑا سا گیپ آپ نے ضرور رکھنا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کلاثن کلپ سوغیرہ نا لیکن ہی ساتھ میں جاتے تو بڑا ہی پرابلم ہوتا ہے کپڑے گر جاتے ہیں ڈسٹی میں ایسی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے جو شیئر کے کاف ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ ایسی کر کے تو بٹن باند کر دیا کریں جیسے ویہر کرتے ہیں نا تو بٹن باند کرتے ہیں ایسی آپ بٹن باند کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پکے لوگ ہو جاتے ہیں جتنی بھی ہوا چلے نا تو کپڑے جو ہے نا وہ خسکتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر اور دوسرا یہ ہے کہ گرتے نہیں ہیں ہوا سے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر سلوٹے وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑتی آپ کو پتہ یہ کہ یوزلی کارٹن کے ڈریسز ہوتے ہیں تو ان کو پریس کرنا ہے بڑا مشکل ہوتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے ان کو پھلا دیا کریں پھر پریسنگ میں بھی آپ لوگوں کو نا اتنا پرابلم نہیں ہوتا اور شلواروں کی جو اوزار باندھیں نا ان کو اندر ہی راک کے دھویا کریں ایک تو وہ صاف ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ اس طرح سے اگر آپ ٹائی کر دیتے ہیں ٹائی اپ کر دیتے ہیں یہ روپ کے اوپر تو پھر گرتی نہیں ہے شلوارے اور تھوڑ تھوڑا گیپ رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا نا کلر نہ اندر آ جائے ایک دوسرے کے اوپر نہ چاڑ جائے مناسب گیپ رکھنا چاہیے کپڑوں کے اوپر تو اس طرح سے جو بیڈ شیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی نا تو میں اس طرح ناٹ لگا دیتی ہوں چاروں کورنر پہ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ نا اپنی جگہ پہ سٹے کرتی ہے در ادھر کھسکتی نہیں ہے بیڈ شیٹ نا ایسے میں جو چاروں کورنر ہے نا ان کو پکڑ کی اس طرح سے ناٹ لگا کے راک دیتی ہوں چلیں جناب چلتے ہیں اگلی اپنی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہماری یہ ہے کہ گرمیوں کو جب ہم کولر میں پانی ڈالتے ہیں نا پانی میں کچھ ہونک آنے لگ جاتی سمیل آنے لگ جاتی اور دوسرا یہ کہ پانی تھنڈا نہیں ہوتا جلدی گرم ہو جاتا ہے اس کی بہت اچھی سے آپ لوگ ساتھ ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں پہلے سب سے آپ لوگوں نے جو پانی والے کولر ہوتا ہے یا پانی والے کین ہوتے ان کی فرس پر ان کی کلیننگ اچھی لگا سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنی ہے میں نے یہاں پہ ایک چمچ لے لیا ہے بھار کے بیکنگ سوڈے کا اور ہارپک میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ہارپک جو ہوتا ہے نا وہ کلینزنگ کے لیے بہترین ہے اگر آپ پلاسٹک کی برتنوں کی کلینزنگ کر رہے ہیں یا نان سٹک کے پیچھے کڑائیوں وغیرہ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی کلیننگ کرتا ہے اس طرح سے اگر آپ کے ان وغیرہ یا کولر وغیرہ دھو رہے ہیں نا تو ان کے اندر سے جو بیڈ سمیل آتی ہے نا پانی کی ہونک سی آ جاتی اور پانی کی جو کائی سی جمعی ہوتی ہے جیسے کولر کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری کولر کے اندر تو یہ ہفتہ پہلے ہم نے واش کیا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر نا ایسے کائی سی جم گئی ہے تو ییلو ییلو کلر کا ہو جاتا ہے اندر سے تو پانی کے اندر جتنا بھی رفائن کر لینا تو کچھ نہ کچھ پارٹی کر رہے جاتے ہیں جو کہ اس طرح کی جو یوٹینسلز ہوتے ہیں نا تو ان کو کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے جو ہیں چیزیں ان سے ان کی کلینزنگ کرنی چاہیے تاکہ جو بکٹیریا وغیرہ نا اوکل ہو جائیں اور کلینزنگ اچھی سی ہو جائے اور پھر جو ہم پانی پیتے ہیں وہ اچھا ہمارے پاس اویلیبل ہو پینے والا پانی ساف سترہ ہمیں ملے تو بس فرس ٹیپ میری یہی تھی کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے نا ان دو چیزوں کو بس آپ اپنے اور کچھ بھی نہیں لینا آپ دیکھتے جائیے کہ کتنی اچھی اس کی ساتھ کلینزنگ ہو جائے گی میں نے یہاں پہ بیکنگ سوڈا لیا اور صرف خالی میں نے ہار پک لیا ان دونوں کا مکسٹر بنا کے نا تو آپ لوگوں نے کوئی بھی سپانچ لے لینا ہے اس کے ساتھ سارے پورے پہ پھلا دینا ہے آپ پانچ دس منٹ کے بعد آہ دھوتے دھوتے آپ سٹے دیں گی نا اس کو اندر والی سائیڈ پہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو پھر یہ خود بخود ہی اگلنا شروع ہو جائے گا نا جو بھی اس کے اندر کائی وغیرہ یا پانی کا کھاری پانی کے یا کسی چیز کے بھی داگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ییلو ہو جاتا ہے تو وہ بھی سارا کچھ نہ اتر جائے گا خود سے ہی تو بس آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سیکیور کر لینا ہے کیونکہ ہارپک جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے سکن کے لیے ہمارے نا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پولتن بیگ لگا لینا یا تو گلاوز لگا لینا ہے اور ہاں ان کے جو کیپس ہوتے ہیں نا ان کو بھی ساتھ میں ہی ہم واش کریں گے تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی مکھیاں اگرہ جب بیٹھ جاتی ہیں نا تو ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور ہمیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتی ہیں اور وہی جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہی بکٹیریا چلے جاتے ہیں جو ہماری سید کے لیے بہت ہی ہامفل ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ ٹینسل جو ہوتے ہیں نا پانی والے تو ان کو آپ واش کر لیا کریں اچھی سی کلینزنگ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ ہمارے پانی کے اندر کوئی بھی ڈاوٹ وغیرہ یا کچھ بھی کوئی بکٹیریا وغیرہ پھیل رہا ہے یہ تو فرس ٹپ تھی آگے آپ لوگ کے پانی جو ہے نا ٹھنڈا رہے گا بلکل ایسے خام خامے ٹپس جو ہوتی ہیں نا وہ آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے جب تک بندے کو خود نہ بلیو ہو جائے اس پہ تو میں جو آئی ڈیاز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہیں نا ٹپس شیئر کرتی جاتی ہیں تو میں ان کو پہلے خود خود میں ان کو ٹرائے کرتی ہوں جو مجھے اچھے لگتی ہیں نا وہی میں ٹپس آپ لوگ ساتھ آگے دلیور کرتی دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سی کلینزنگ اس کی ہو گئی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو نا واش کر لینا ہے کھلے پانی سے دھویں گے تاکہ کوئی بھی اس کی سمیل وغیرہ نہ رہ جائے اور ہاں اگر آپ لوگ کسی بھی ڈیٹرنجنٹ سے دھو رہے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریے گا اس کی سمیل بھی پانی میں رہ جاتی ہے اب میں نے یہاں پہ تھنڈا پانی بھی ڈال دی اور برف بھی ڈال دی ہے اور آپ جو اس کو سٹے کرے گا نا تھنڈا ہونے میں کافی عرصے تک وہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ مٹی کے جو ہے نا چھوٹ چھوٹے میں نے میرے پاس تھے چھوٹ چھوٹ برطن تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب آپ کوشش کریں کہ مٹی کے برطن میں یہاں پانی بھی پی یں کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اس میں پانی بھی تھنڈا رہتا ہے جب ہماری ہماری نانیہ دادیاں تھی نا تو وہ مٹی کے جو تو سوچیں اگر ہم پانی کے اندر ہم کولر کے اندر بھی کوئی اس طرح کا کوئی مٹی کا برطن وغیرہ صاف کر کے دھوک اچھی طرح سے راکھ دیتے ہیں تو وہ کتنا اچھا ان کو پانی کو ریفائن بھی کرے گا پانی کے اندر سے کچھ سی کشبو آنے لگ جاتی ہے اور پانی کی جو ہوتی ہے نا وہ لائف جوتی ہے تھنڈا ہونے کی وہ باٹ جاتی اس طرح سے میں نے اس کا یہ کور بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ کہیں گی تو میں اس کو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی نیکس ٹیپ جو ہماری ہے نا وہ اس طرح سے چاولوں کے لئے کر رہے ہیں چاول جب بھی ہم پکاتے ہیں نا گھر میں وائل اکثر ہم چاول کرتے رہتے ہیں یا ہماری گھر میں بریانیاں پکتی رہتے ہیں یا کچھ بھی پکتا ہے تو ہم چاول استعمال کرتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ تو جو فرسٹ والا پانی ہے نا وہ ہمیں ویسٹ کر دینا چاہیے اور جو دوسرا پانی تیسرا پانی دو تین پانی سے ہمیں اس کو دھولینا چاہیے اور جو دوسرا پانی ہوتا ہے نا وہ صاف ستھرا رہ جاتا ہے اس کو آپ نے ایک لاغ سے برتر میں ڈال دینا ہے اس کا بھی آپ کو یوز میں بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس طرح سے ہم نے چاولوں کو دھولیا اور چاولوں کا جو اوپر سے نکلا ہوا پانی تھا نا دوسرے والا تو وہ میں نے ایک برتر میں ڈال دیا اب ہم کریں کہ کیا ہم نے واشی مشین میں کپڑے دھونے ہیں ظاہر ہے مونسون کا موسم ہے تو کپڑوں کے اندر سے بہت کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بہت میل کچھ ایل نہیں ہوتی تو اس ویٹنگ کی وجہ سے نا ہم جلدی جلدی کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اتار دیتے ہیں کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے بچوں کا کہ صبح کو پہنے شام کو اتار دی شام کو پہنے اگلی صبح کو اتار دیے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف خالی سمیل رہ جاتی ہے مل کچھ ایل اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ گھرمی میں نا کپڑے بار بار ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ واشنگ مشین کو اچھی طرح دھولینا تاکہ اس کے اندر جو مٹی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ساری ہم اس کو ریموو کر سکیں اچھی طرح سے کلین کر لیں آپ نے واشنگ مشین کو پھر آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے جتنا آپ لوگ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے جو آپ لوگ کے کپڑوں کی کلینزنگ اتنی اچھی کرے گا نا جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھی تھی ویڈیو بہت بڑے بڑے جو کریٹر ہیں نا کونٹینٹ کریٹر تو وہ اس طرح سے نا چاولوں کا پانی ڈال کے تو وہ کہہ رہی تھی کہ کپڑے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں چاہے آپ صرف بھی نہ نہ ڈالیں تو ابھی آپ لوگ کے کپڑوں کی جو نا وہ چمک بحال رہے گی اور کپڑے صاف سترے ہو جائیں گی لیکن مجھے یہاں کوئی بھی کوئی بھی مجھے ذرا بھی اس کے اندر کوئی جھاگ وغیرہ نظر نہیں تھی آئی میں نے اتنا باول بڑا بھر کے ڈالا تھا تو پھر آخر کیا ہوا کہ مجھے یہاں پہ صرف ڈالنا پڑا جیسے میں صرف اس کے اندر ڈالتی گئی نا تو مجھے پتا چلا کہ اگر میں ایسے ڈالوں نا خالی صرف تو میں آدھا صرف ڈالتی تو زیادہ اس کی جھاگ بن جاتی لیکن یہ میں بہت زیادہ صرف میں نے جب ڈالا نا پھر اس کی جھاگ بنی تو بلیو کریں اتنی بکواس مجھے یہ والی جو ٹپ تھی نا وہ لگی کہ لوگوں نے اتنا اپنا ٹائم پیسہ اپنا آہ ظاہر ہے پیکج لگوا کے لوگ دیکھتے ہیں نا تو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو اتنی بکواس مجھے والی ٹپ لگی تھی ہاں اس میں ایک صرف اگر آپ لوگ اس پہ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں الکا سا سٹارچ آ جاتا ہے کپڑوں کے اندر نا جیسے ہم کپڑوں کو کلف کرتے ہیں نا وہ سٹارچ سا کپڑوں کے اندر فیل ہوتا ہے کپڑوں کی نا تھوڑی ایسے ہو جاتا ہے کہ کپڑوں تھوڑا گاف آ جاتا ہے کٹن کے کپڑوں کے اندر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہیں بس یہی مجھے اس کا اچھا پوائنٹ لگا ہے ورنہ ادھروائز جو کانٹینٹ کرییٹر جو آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں خدا رہا آپ لوگ نا اس طرح کی کانٹینٹ نا بنایا کریں کہ لوگوں کا ٹائم وغیرہ ویسٹ کریں اگلی میں آپ لوگ کو ٹپ ڈلیور کرنے لگیں چھت پہ جب بھی جائیں آپ تازہ پانی تھنڈا پانی لے کر جائیں تاکہ پرندے جو ہے نا چھت کے اوپر آ کے پانی پیتے ہیں تو آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں اس سے آپ کا ادھر بھی بھلا ہوگا دنیا میں بھی آپ لوگ کی لیے بھلایئے اور آخرت میں بھی آپ لوگ کی لیے بھلایئے جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب جو جاندار پانی پیتے ہیں نا جن کی زبان نہیں ہوتی بے زبان ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر اتنی گرمی میں بھٹک رہ ہوتے ہیں گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں باہر دیکھا نہیں جا رہا نا اتنی زیادہ گرمی ہے تو خدا رہا آپ چھوٹ چھوٹے برطن لے آئیں مٹی کے اپنی چھتوں پر راکھ دیں اور جب بھی آپ لوگ کا جانا ہو نا چھت پر دن میں دو دفعہ جا رہے ہیں آپ تین دفعہ جا رہے ہیں آپ کوئی بھی برطن لے لیں اور بھر کے آپ لے جائیں ان کو پانی ڈال دیں پرندوں کو تو اس سے جتنے بھی پرندے پانی پیئیں گے نا تو آپ لوگ کا ایک تو صدقہ جا رہی ہے اللہ تعالی آپ لوگ کا بہت سواب دے گا اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ لوگ کی بھلائی ہوگی بس آج کی ویڈیو میری یہاں تاکی تھی ہوپفلی آپ لوگ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اپنے کومنٹس کے ذریعے بتائیے گا ضرور فرینڈز کہ آپ لوگ کو میری آج کی ٹپس ٹرکس اور آئیڈیاز جو تھے نا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور نیسٹلی وہ آپ لوگ کو کیسے لگے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کریے گا اور بتائیے گا ضرور کی ویڈیو کیسی لگیے نیکسٹ ملیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اجازت جاتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اچھے اچھے پیارے پیارے نیچے کومنٹس ضرور چھوڑیے گا اللہ حافظ